اچھا جی اب ہم کرنے لگے ہیں کہ کیسے ایک فنکشن بنایا جاتا ہے تو آج ایک فنکشن کی نیبوں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا فنکشن بنائیں گے جو کچھ بھی ریٹرن نہ کریں اس لئے ہم نے اس کی ٹائپ وائٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ جب بھی فنکشن بنائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے فنکشن کی ٹائپ بتانی ہے اس کے بعد اس کا آپ نے نام دینا ہے کوئی نام دے میسج یہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے نام کے رول وہی ہوتے ہیں جو کسی ویریابل کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے بریکٹ لگا گیا اور بریکٹ کے اندر پیرامیٹر پاس کرنے ہیں ابھی فی الحال جو ہم فنکشن بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کر رہے جس ایک فنکشن کا نام رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کلوز کیجئے گا سیمکلو لگا کے اب بریکٹ اوپن کریں اب ہم ایک ایسا فنکشن بنائنا جاتے ہیں جو کچھ ڈسپلے کرائے کہ جب یہ فنکشن ڈسپلے ہو تین میسج ڈسپلے کرا دے تو سب سے پہلے آپ پرنٹ اپ میں سب سے پہلے اپنا نام پرنٹ کروائیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک اور میسج ڈسپلے کروائیں جس کے اندر لکھیں لکھیں ای وانٹ دو بیکم آس آفٹر انڈینینیر اچھا اسکیپ سیکمنس کا استعمال کر لیجئے گا ہاں اوپر ادھر پہ کر لیجئے گا سمال میں کر لیجئے گا یہ اسکیپ سیکمنس کا پتہ ہے نا آپ کو سلیشن کے علاوہ کون سا ہوتا ہے آگے تریسا میسے یہ ڈسپلی کریں می سکول نیمیز گورنمنٹ ہائی سکول کلامسیتا ہاں جی می سکول نیمیز گورنمنٹ ہائی سکول کلامسیتا جیو بھی ٹھیک ہو گیا اوکی ٹھیک ہو گیا اوکی جب بھی یہ فنکشن کال ہوگا تو وہ میسیج ڈسپلی کروائے گا جو تین میسیج اس نے لکھا ہے کہ مائی نیمیز بلال آئی وانٹو بکم آ سوفٹر انجینئر اور مائی نیمیز گورنمنٹ ہائی سکول کلامسیتا جب بھی کال کیا جائے اب اس کو کال کیسے کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کال کہاں پہ ہونا ہے مین کی باڈی میں اب آپ کو مین لکھنا پڑے گا تو اب اس کی باڈی سے ایکزٹ ہو جائیں یہاں سے ہاں ہی نیچے آئیں یہاں پہ لکھیں مین مین اور بریکٹ شروع کریں یہ بھی ایک فنکشن ہے اب یہاں پہ آئیں وہی کام آپ نے کرنا ہے یہاں بھی اس کو کال کرتے ہیں لکھیں لکھیں کیا نام ہے میسیج وائیڈ میسیج وائیڈ ضرور ہے نام لکھیں کوئی ایشو نہیں ہے چلیں یہ لکھیں بریکٹ اور اس کو نہیں باہر اب اس کو سیو کریں سیو کریں کسی ڈرائیو کی اوپر وائیڈ میسیج ہاں اس کا فنکشن کا نام ہی رکھتی ہے گوڈ ہو گیا جی سیو کیا اب اس کو ذرا کریں کمپائل دیکھیں کہ یہ آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہاں جی کریں جی کمپائل اس کو ہاں جی وہ ایرہی یہ آرہا تھا کہ آپ نے جب میسیج جسے کہتے ہیں فنکشن ڈیکلیئر کیا تھا وہاں پہ آپ نے سیمی کورن لگا دیا تھا تو اس کو ختم کیا وہ کیا ہو گیا ہاں جی تو اس کی اوٹ پٹ آگئی اب اس کو کلوز کریں اب اسی کو جو آپ نے میسیج لکھا اس کو کپی کریں دو تین دفعہ دو دفعہ کپی کریں یہ کپی ایک اور دفعہ کال کر لے ہاں ایک اور دفعہ اب دیکھیں یہ کیا آرہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اب وہ فنکشن جو آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا اب جہاں کہیں بھی فنکشن کے اندر اس فائل کے اندر آپ کو یہ چیز کی ضرورت ہوگی آپ نے پورا پروگرام نہیں لکھنا بتا کیا لیکن ہے میسیج بریکن لگا کے سیمیل کلن لگا کے اندر کریں گے وہی ساری چیزیں ایگزیگیوٹ ہو جائے گی تو یہ ہوتا ہے آپ کا فنکشن کہ فنکشن ایک بلوک آف کوڈ ہے جس کو کال کرنے سے یہ دیکھیں جیسے ہم نے کال کیا اس نے اس کو ایگزیگیوٹ کر دیا اس کو کلوز کرتے ہیں یہ اس کی اور پوڈ ہے تو اس سے یہ فنکشن ہوتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ کو سیکھ لیں گے شکریہ